ایک بدماش نے کہا تھا یہ ان کا مفقر ہی ہے ایک اس نے کہا تھا مسلمانوں سے چار چیزیں مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا چار چیزیں جب تک ان کے اندر ہیں یہ کبھی مٹ نہیں سکتے وہ چار چیزیں کون سی ہیں اس نے کہا ایک قرآن دوسرا حج تیسرا جہاد اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق یہ چار چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کے رکھ دیا جائے گا یہ بکھر بھی جاتے ہیں یہ چار چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زید زبر بھی نہیں بدل سکتی یہاں چچینیاں میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارست بند کر دی گئے مسجدوں کو تالہ لگا دیا گیا اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور سات بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا اور اللہ نے آج بھی یہ امت کے اروج کا زمانہ نہیں ہے یہ امت کے زوال کا دور ہے ہر گلی میں ہر بستی میں ہر محلے میں حافظ قرآن ہے یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے اور جب امت اروج پہ ہوگی پھر کیا عالم ہوتا ہوگا قرآن اس امت کی زندگی ہے اس امت کی حیات ہے لا دینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے میں کہتا ہوں تم میں جرت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرو قرآن نے کہا قرآن کی مثل ایک کی صورت لا کے دکھاؤ خربوں ڈالر تم نے خرچ کیے نا تم نے جگہ جگہ غدار خریدے ہوئے ہیں اور ان غداروں کو کم کروڑوں پیسے دیتے ہو تو تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو پیداشی عیسائی اور یہودی عرب ہیں عربیوں نسل ہیں مختلف بلاد عرب میں ان کو جمع کرو اور وہ بڑے بڑے شاعر و عدیب بھی ہیں ان کو بلاو جائے ان کو کہو کہ یہ تین آیتوں کی ایک صورت لکھنی ہے ہم تمہیں اتنے کروڑوں ڈالر دیں گے لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے قرآن کی مثل نہیں لا سکے اور قرآن کہتا ہے فَاِلَمْ تَفَالُوْ وَلَنْ تَفَالُوْ اگر نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے یہ قرآن کا چیلنج ہے اور یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا یہ کھلی کتاب میں چیلنج آج بھی موجود ہے جو وکیل بحث نہ کر سکے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے پرے پنچائت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جھوٹا پڑ رہا ہو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر لڑائی شروع کر دیتا ہے یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں اگر تمہارے میں ہمت ہوتی تمہارے میں دم ہوتا تو قرآن کی مثل لاؤو نہ تین آیتیں لاؤ لیکن یہ آگ لگانے کا مطلب کیا ہے آگ لگانے کا مطلب کہ تم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے گندگی اور غلازت پہ اتر آئے ہو اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانا جانتے ہو اور میاں تم کسی نسخے کو آگ لگا لوگے لیکن جو روحوں پہ لکھا ہوئے اس کو آگ کیسے لگاؤ گے اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے نور اڑ جاتا ہے اس کا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے یہ شکست خردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بالکل نکھٹو قسم کے یہ ہارے ہوئے شکست خردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے تمہارے میں دم ہے جرت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے اور یہ قرآن کا چیلنج چودہ صدیوں سے موجود ہے بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا توتی بولتا تھا اور جو قادر الکلام شاعر و عدیب اور فلسفی جو ہے وہ فصحا کہلاتے تھے لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لاسکے تم کس کھیت کی مولی ہو تو قرآن کل بھی چمکتا تھا قرآن آج بھی چمکتا ہے تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس کتاب سے میں زندگی ملے گی کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا چاہے دو رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ یہ کتاب زندہ ہے بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کہی کہ فاش گوئے مانچ درد المزمرست ایک کتاب نیس چیزیں دیگرست اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دو جو میرے سینے میں چھپا ہے یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شئے ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اس کتاب سے جڑ جاؤ